اور زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے سید منظور القنین ہماری نات کی روایت کے آخری آدمی تھے جو روایت نات سیدنا سان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی تھی اور برے سگیر پاک و ہند میں آکے جو اس نے رنگ اور آہنگ اختیار کیا سانا خانی نے سانا خانی کے میدان میں وہ آخری آدمی تھے اور ان کا اضافی کریڈٹ یہ ہے اور ان کے لیول کے اور لوگ بھی تھے ان کا ذکر بھی آیا صاحبِ طرز تھے اپنی ایک طرز منائی پھر وہ صاحبِ مشرب تھے اور پھر انہوں نے اللہ نے ظاہرہ جب قبولیت اور نور اللہ صلی اللہ جو کہہ رہے تھے جب وہ ریجسٹرڈ ہو گئے ریجسٹریشن ہو گئی ان کی بار گئے رسالت ماہ صلی اللہ اس کے بعد کیا ہوا کہ سید منظور القنین جو ہیں وہ نات کا موجودہ دور میں نظامِ سناخانی میں ڈھل گئے اب منظور القنین ایک فرد کا نام نہیں ہے اب منظور القنین ایک نظام کا اور ایک سسٹم کا اور ایک روایت کا نام ہے اور ایک مشرب کا نام ہے اب آگے جو اسے جڑے گا اسے فالو کرے گا منظور القنین کو تو نات کی دنیا میں زندہ رہے گا کیا ہوا زبیر